اس سیاست کی کوئی سرحد نہیں موسیقی کی تاریف کر رہا ہے راہول گاندھی کا یہ ٹویٹ لگ بگ آدھے گنٹے چالیس منٹ پہلے اور اب اس کے بعد آپ کو جلدی سے دکھا دیتے ہیں وہ ویڈیو جو سامنے آیا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ یہ ویڈیو حال فلحال کا ہے حالانکہ تاریخ پوری طرح سے ساف نہیں ہے نہ ہی وقت لیکن اس میں چینی سینہ اور بھارتی سینہ کے بیچ پہ آپ چڑپ دیکھ رہے ہیں جس میں وہ پیچھے ہٹنے کو چینی سینہ کو کہتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں پھر دھکا مکی ہوتی ہے وہ گھوسے دم کر انہیں پڑتے ہیں ماسک لگا کر سینک دکھائی دے رہے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حال فلحال کا ویڈیو سککم کے پاس کا ہو سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کے بیچ چین پر راجنی تیختم ہونے کا نام نہیں لے رہی سرکار بھروسہ دل آ رہی ہے پردان منتوی بیان دے رہے ہیں مانتا نہیں پہلے رہول گانڈی نے مورچہ کھول رکھا تھا اب پور پردان منتوی منموہن سنگھ نے بھی نصیحہ دے ڈالی منموہن سنگھ کے بیان پر بیجے پیدھیکش جی پی نڈا نے پلٹ وار کیا نڈا کے وار کے بعد رہول نے پھر نیا تیر چلا مطلب یہ کہ سیاست کی کوئی سرحد نہیں ریپورٹ پھر چچا کے شروع نہ وہاں کوئی ہماری سیما میں گس آیا ہے نہ ہی کوئی گسا ہوا ہے نہ ہی ہماری کوئی پوسٹ کسی دوسرے کے قبضے میں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ویروں کو بینہ ہتھیار خطرے کیوں کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا دیش کو سچائی بتانی چاہیے کہ چین نے ہماری سرزمی پر قبضہ کیسے کیا راہول گاندھی کو سرکار کے خلاف چین کے مورچے پر اب ساتھ ملا ہے پورپردانمندری منموہن سنگھ کا منموہن سنگھ کے ساتھ کو راہول نے نیا ہتھیار بنا کر بیجے پی پر تنچ کسا اب اس نئے ہتھیار پر حملہ بول دیا ہے بیجے پی ادھیاکش جے پی نڈا نے یعنی اُدھر سرحد پر سینہ کو چین کے خلاف پوری چھوٹ ملی ہے اور ادھر سیاست اپنے سیاسی پوسٹرنگ میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی پورپردانمندری منموہن سنگھ نے موہن سنگھ نے موڈی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا آج ہم اتحاس کے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں ہماری سرکار کے نڈے و سرکار دوارہ اٹھائے گئے قدم تین کریں گے کہ بھوششی کی پیڑیاں ہمارا آکلن کیسے کریں جو دیش کا نترتو کر رہے ہیں ان کے کندھوں پر کرتوے کا گہن دائتو ہے ہمارے پردانمندری موڈی کو کرتوے کی یاد دلاتے ہوئے منموہن سنگھ نے انہیں اپنے بیانوں کو لے کر بھی نصیحت دی منموہن سنگھ نے کہا ہے پورپردانمندری منموہن سنگھ نے یہ بھی کہا ہم سرکار کو آگاہ کریں گے کی بھرامک پرچار کبھی بھی کوٹنی تھی اور مضبوط نترتو کا وکلپ نہیں ہو سکتا ساتھی پچھلگو سہیوگیوں دارہ پرچارت جھوٹ کے آڈمبر سے سچائی کو نہیں دبایا جا سکتا چین کے مسئلے پر سردلی بیٹک کے بعد پی اے موڈی نے سپشٹ کہا تھا کہ ہماری سیما میں نہ تو کوئی گھوسا ہے اور نہ ہی کسی نے ہماری کسی پوسٹ پر قبضہ کیا ہے اس بیان پر بیبخشی دلوں نے سوال اٹھائے تو سرکار کو صفائی جاری کرنی پڑی کہ لے سی پر چینی سینہ کی حرکتوں کی وجہ سے ویواد ہوا ہے من موہن سنگھ کے بیان پر راحل گاندی نے بھی ٹویٹ کر دیا کہہ دیش کی بھلائی کے لیے پردان منتری نریندر موڈی کو پور پی اے مان موہن سنگھ کی سلاح ماننی چاہیے اس ٹویٹ پر بی جے پی ادھیاکش نے سیدھا حملہ بول دیا سینہ کا بار بار اپمان کرنا بند کیجئے ان کے شورے پر سوال اٹھانا بند کریے آپ نے سرجیکل اور اے سٹرائک کے بعد بھی یہی کہا تھا راشترے ایکتہ کا صحیح ارث سمجھئے خاص کر ایسے وقت پر یہ چندہ من موہن سنگھ کو تب کرنی چاہیے تھی جب ان کی سرکار نے بھارتی سرزمین سے کئی کلومیٹر کا حصہ چین کو سوپ دیا تھا 2010 سے 2013 تک ان کی سرکار میں 600 بار چین نے گھسپیٹ کیا تھا من موہن سنگھ اسی کانگریس پارٹی کے نیتہ ہیں جس نے 43,000 کلومیٹر زمین چین کو سوپی تھی اس سیاسی جنگ میں ابھی بہت جان باقی ہے روز چلے گی لیکن اصل چنوٹی تو سرحت پر ہے جہاں کور کمانڈ ستر کی بیٹک چین کی طرف مولڈو علاقے میں ہوئی ادھر بھارت سرکار نے صاف کہہ دیا ہے کہ چین کے خلاف بھارتی سینہ کو پوری چھوپ دے دی گئی ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ روس میں وجہ دیواز کے جشن میں شامل ہونے کے لیے تین دن کے دورے پر موسکو جا رہے ہیں بھارت چین بدبھیت کے بیچ اس دورے کا مہتر بڑھ جاتا ہے کیونکہ چین بھی اس میں شامل ہو رہا ہے آج تک پیورو اور آئیے چرچہ کی اب شروعات کرتے ہیں سید شانواز حسین صاحب پور منتری بھارت سرکار اور ساتھی راشت پروکتہ بھارتی جنیتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ستہ پکش کی طرف سے اروند واجپئی ان کا ساتھ دیں گے لوگ جنشکتی پارٹی کی طرف سے بھپکش کی طرف سے سپریہ سرینات ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں کانگرس پارٹی کی راشت پروکتہ اور ہمارے ساتھ انراغ بھدوریہ جی سماجوادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے پروکتہ کے طور پر جڑ رہے ہیں سپریہ جی میں آپ کے ساتھ شروعات آج کرنا چاہتی ہوں یہ راحل گاندی جب کہہ رہے ہیں کہ چین ایسے وقت پر پردھان منتری نریندر موڈی کی تاریف کیوں کر رہا ہے تو وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں کیا لگتا ہے ان کو کیوں تاریف کر رہا ہے یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگتی ہے کہ نریندر موڈی جی ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں وہ ایک بڑا بیان دیتے ہیں پرائم ٹائم ٹیلیویزن پر اس کو پی ایم او سنشودھت کرتا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں اگلے دن کلیریفیکیشن آتا ہے کہ یہ بگے بیان کہ کوئی گھسپیٹ نہیں ہوئی ہے صرف پندرہ جون کی وارداد کو لے کر تھا باقی وارداد باقی گھسپیٹ پر وہ بلکل چپ رہتے ہیں یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ نریندر موڈی جی کہ اس بیان کو چین کا سرکاری میڈیا چین کا پورا تنتر پورے دنیا میں پھیلا رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا اور بھاجپا کو عجیب آج نہیں لگ رہا ہے یہ بات کی پردان منتری موڈی جی کو کوٹ کر کے چین یہ کہہ رہا ہے کہ گلوان ویلی ان کا حصہ ہے یہ تو اپنے آپ میں پرشن اٹھنا چاہیے کہ پردان منتری جی نے ایک بیان دیا جس سے لگتا ہے کہ سرحت کا کھلوار ہو رہا ہے اور چین اس پر اپنا ڈنکا پیٹ رہا ہے تو یہ سوال تو مجھے ایسا لگتا ہے بھاجپا سے کرنا چاہیے کہ یہ برا دن ہے یہ خراب دن ہے ایک کائر دیش چین جس نے اتنی ویبھتستہ کا پرچہ دیا آج ہمارے پردان منتری کی بات کو پکڑ کر اور اس پر دشپرچار کر رہا ہے اور اس لیے کر رہا ہے کیونکہ پردان منتری جی نے پرائم ٹائم ٹیلیویوچن پر جو کہا وہ اپنے رکشا منتری اچھی خاصی سنکھیا میں ویدیش منتری گلوان ویلی میں ہماری سائٹ سٹرکچر پر چیف آف سٹاف جنہوں نے کہا ڈی ایسکلیشن ڈیس انگیجمنٹ ہو رہا ان سب کی بات سے بھی پریت تھا اور کچھ ہی گھنٹوں نے پی ایموں میں اپنے لکھت بیان کو پردان منتری جی کے شبدوں کو نکال دیا گیا ایسا کیوں ہوا آگلے دن کھنڈن آتا ہے کہ نہیں نہیں جو پردان منتری جی نے کل نہیں گھوس پیٹ کی بات کری تھی وہ صرف پندرہ جون کی جس دن بیس لوگ کی شہادت ہوئی اس دن کی بات تھی آج جو دیش پوچھنا چاہتا ہے کہ فنگر فور سے فنگر ایٹ کی ہماری جو گشت ہے وہ رک گئی ہے اس لیے رک گئی ہے کیونکہ فنگر فور سے فنگر ایٹ میں چین گھوسا بیٹھا ہے تو یہ گھوس پیٹ ہے کی نہیں ہے پینگونگ لیک کے علاقے میں چین ہے ہوت سپرنگز کے علاقے میں چین ہے آج اس پر سرکار سپشٹی کرن کیوں نہیں دے رہی ہے اور اسی سپشٹی کرن کے نہ آنے کے کارن چین دوش پرچار کر رہا اور اپنا عدی پتے جمع رہا ہے آپ لوگوں کو عجیب نہیں لگتا کہ پردان منتری جی کے بیان کی چینی کا جو سرکاری میڈیا ہے وہ تالیا بجا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بلکل صحیح کا آئے جواب دیجئے شاہرواس جی کیا آپ سرحد کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں دیکھئے سپریہ جی کی دکت یہ ہے کہ راحل گاندی جی کو آج کے دور میں ڈیفنڈ کرنا آسان کام نہیں ہے جو کرنے آئی ہے روز غلطیاں ہو رہی ہیں جواب کسے دیں چین کو جواب دیں یا کانگریس پارٹی کو جواب دیں وفتی سے بڑا دل اور دل سے بڑا دیش ہوتا ہے سوال ہے کہ جب چاہے باسٹھ ہو یا اس کے بعد بارہ ہو تیرو میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں آپ تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے یہاں بھومی چھوڑ دی جو بات چائنہ نہیں کہہ رہا جو بھومی ہماری قبضہ کرے گا تو وہ دعویٰ کرے گا وہ نہیں کہہ رہا وہ کانگریس کیوں کہہ رہی ہے آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے آج کہ باسٹھ میں سنتیس ہزار دو سو چوالیس کلومیٹر آپ کی غلطیوں کے وجہ سے چھٹی لیکن وہ دیش کا سوال تھا لیکن کانگریس پارٹی کو سردل یہ بیٹھٹ میں بولایا مانیہ سونیا جی وہاں پر تھی ذمہ داری سے بتایا سب دلوں کو بتایا کئی دل کے مکھمنتری تھے انہوں نے بھی اس کے اپریشیٹ کیا ہمارا کہنا ہے کہ آپ کو راجنیت کرنی ہے نرندر موڈی جی سے اتنی چلن حسد ہے کیجئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب دیش کا سوال ہو اس طرح سے بھرم پیدا کرنے کا کام مت کیجئے روز راہل گاندی جی ایک ٹویٹ کرتے ہیں کئی بار جب میں جواب دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کیا روز راہل گاندی جی کو جواب دے لیکن روز ایک ٹویٹ کرتے ہیں کل بھی جس طرح کی بھاشا انہوں نے بولی تھی مجھے اس کا جواب دیتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا تھا کیا کیا اپنے دیش کے پردھان منتری کو اس طرح کی زبان میں بولا جائے گا کیا راہل گاندی جی بھارتی ہونے کے ناتے بھارت کی سرکار بھارت کی سینہ اور بھارت کے پردھان منتری پر بھڑوسا نہیں ہے بھڑوسا کیجئے دل سے اوپر دیش ہوتا ہے آپ کو اگر پوائنٹ اسکور کرنا ہے تو کر لیجئے گا پھر لیکن ابھی جہاں تک دیش کا سوال ہے ہمارے سینکوں نے بیہار سولہ بیہار کے بیہار ریجمنٹ کی سکسٹین بیہار ریجمنٹ نے اپنی پڑاں کی آہوتی دے کر ان کے سینکوں کی گردن مرودی ہے بھاری نقصان کیا ہے چائنہ میں بیپکش کو بولنے کا عدیکار نہیں ہے وہاں تو ٹینک چلا دیتے ہیں لوگ یہ ڈیموکریسی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جب دیش کا سوال ہو ہم جیسے بہار سٹ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے بارہ اور تیرہ میں انجنا جی میں پارلیمنٹ کا میمبر تھا راجنات سنگجی نے یہ ویشہ اٹھایا میں ٹھیک ان کے پیچھے بیٹھا تھا جب ایک سوال بارہ تیرہ کا سوال اٹھایا تو منموہن سنگجی نے کہا کہ اس پر بعد میں بات کریں گے کوششن کا جواب نہیں آیا اور راجنات سنگجی کو انہوں نے پھر بریف کیا ہمارا کہنا ہے کہ جب ہم وپکش میں تھے آپ کو وپکش میں رہنا نہیں آتا سپریہ جی ستہ میں زیادے رہیں پریکٹس ستہ میں رہنے کی ہے تو وپکش میں دیش کے سوال پر آلوچنا صحیح نہیں جس طرح کی بہاشہ بولی جا رہی ہے اس طرح کی بہاشہ بھارس کے منوبول کو اور یہ جب آپ سپریہ جی آپ نے کہا کہ چائنہ تاریف کر رہا ہے چائنہ نے تو ہمیں ہندو تو وادی سنگتھن بتا اگر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے چائنہ کی تاریف آج کی تاریخ میں چائنہ کا جو سرکاری میڈیا ہے وہ آپ کی تاریخوں کے پل باندھ رہا ہے چین کا سرکاری میڈیا اور سارا یندر پردان منتری جی کی تاریخوں میں پل باندھ رہا ہے چائنہ کو ہم نے چائنیز آرمی کی گردن توڑنے کا کام کیا ہے آپ کو گرد کرنا چاہیے اپنے سینہ پر شانعواز جی بہکیے مت اتنا مت بہکیا بھی پھر سے آپ کا جواب دوں گے بہکنا گیا ورڈ ہوتا ہے سپیہ جی بہکنا نہیں ہے یہ میں نے جواب دیا ہے بہکنا تو پارلیمنٹری ورڈ نہیں ہے میں بہکوں گا ابھی آپ کے اٹھائوے مددوں کا جواب دوں گی ضرور دیجئے لیکن یہ ضرور یہ ضرور بات ہے بھرم آپ کو جو کہنا ہے کہ یہ میں میں بہکتا نہیں ہوں میں ڈیبیٹ کرنے آیا ہوں ارے سون لیجے سون لیجے سون لیجے دیکھیں بڑی مجھدار بات ہے بھارتی جانتہ پارٹی بھی فلوپ ہوئی ہے اس کے پہلے کانگریس بھی فلوپ رہی ہے چائنہ کی معاملے میں اور مجھے یاد ہے کہ 1962 لے کے جب تک کانگریس کی سرکار لی 2014 تک کانگریس بھی فلوپ تھی چائنہ کو لے کے آج وہی گلتی بھارتی جانتہ پارٹی بھی چائنہ کو لے کے فلوپ ہے یہی 2013 میں بھارتی جانتہ پارٹی جو کہا کرتی تھی جب چائنہ نے حل چل کر تھی بارڈر پہ لسی پہ تب یہی بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتا کیا چلاتے تھے اور آج جب بھارتی جانتہ پارٹی کے سرکار کے سمیحے میں جب پھر ہلچری ہو ہمارے بیس بیس جوان شہید ہوئے جب آپ کو آئینا دکھا جاتا ہے تو آپ وہی شمد بولتے ہو جب کانگریس کی سرکار میں آپ بھی پچھ میں رہ کے بولا کرتے ہیں وہی میں بولنا چاہتا ہوں یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کی لڑائی نہیں ہے یہ راشت کی لڑائی ہے آپ نے اس کو بی جے پی اور کانگریس کی لڑائی بنا دی ہے 130 کروڑ کی پاپلیشن کا دیس ہے کسی بھی دل سے پت سے اور بیکتی سے بڑا ہمارا راشت ہے راشت کی بات تو آپ کرتے نہیں ہو اور سینواز بھائی آلوچنا کا مطلب سمجھئے لوگ تنٹر میں آلوچنا ایک مجبوط استمپ ہوتا ہے نندہ کا لچیت ہوتی ہے ہم سرکار کی آلوچنا کر رہے ہیں نندہ نہیں کر رہے ہیں سرکار کی پولیسی کی آلوچنا کر رہے ہیں سرکار کی بیدیشنیت کی آلوچنا کر رہے ہیں سرکار کی کود نیت کی آلوچنا کر رہے ہیں نیندہ نہیں کر رہے ہیں آپ نیندہ آلوچنا میں کرپے انتر سمجھئے جو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بیدیشنیت کہاں ہے آپ ہمارے بیس بھی جوان شہید ہوئے اس کے بارے میں آپ چرچا نہیں کرنا چاہتے آپ ہماری دو ہی مقصد ہیں یا ہمارے بیس جوان جو شہید ہوئے دیش کو سوہیمان گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ایک دوسرا کیا چائنا اگر ایسا آپ نہیں کر پاتے ہو تو سمجھو کہ آپ بھی وہی ہو جو کانگریس تھی اس لئے آپ زیادہ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کیجئے دوسری بات آپ تو پدھ کو بڑا بنا دیا آپ نے ویکتی کو بڑا بنا دیا راشت کو چھوٹا بنا دیتے ہو فوج کی کوئی بڑا ہی نہیں کرتا میں سرکار کی علوچ نہ کرتا ہوں فوج کی نہیں فوج ہمارا سوئیمان ہے راشت کا سوئیمان ہے ہماری ہندوستان کی فوج سے مجبود فوج کوئی نہیں ہے فوج جب جب لڑی ہے ہندوستان کے لئے ہم جیتے ہیں لیکن آپ کی سندیاں جب جب ہوئی ہیں ہندوستان ہارا ہے یہ ماندیجے آپ آپ کی سندیاں ساری فلوپ ہوئی ہیں چاہے آگرہ کی سندی ہو چاہے سمائی کھانے کی سندی ہو لیکن فوج کے ہاتھ میں جب کمان آئی ہے فوج ہمیسا جیتی ہے آپ گلت میں میں مت رہیے ستسین ماجوائی اور کانگریس کو ہی بتا دوں کہ کانگریس اور بی جے پی کا جھگڑا مت بنایا ہے اس کو یہ راشت کی بات ہے راشت کے سوئیمان کی بات ہے آپ لوگ آپس میں جھگڑا کر کے راشت کو الگ تلق کر دینا چاہتے ہو 130 کروڑ کی پوپلیشن کی جنتہ کی بات نہیں سننا چاہتے آج جب سے یہ جب سے گھٹنا گھٹی ہے آپ نے بی جے پی اور کانگریس کا جھگڑا بنا دیا یہ بی جے پی کانگریس کا جھگڑا نہیں ہے جتنی گنے گار کانگریس ہے اس سے زیادہ گنے گار بی جے پی ہے اور جتنی زیادہ گنے گار بی جے پی ہے اس سے بھی زیادہ گنے گار کانگریس ہے انہوں نے مل کے دیش کو بڑواد کیا ہے اور یہ کی پولیسی پر دونوں لوگ چلتے ہیں جو چائنا کے معاملے میں انہوں نے ہمیں ساتھ ڈھوڑ مور رویہ اپنایا ہے ایک جن نے جھولا جھولایا ہے تو ایک پردان منتری گئے اٹھارہ پانچ بار گئے اٹھارواز ملے تو دوسرے پردان منتری نے سندیاں کی انہوں نے آپ کو بپکش کی طرف رکھا تھا لیکن آپ تو چانواز جی کے ساتھ سپریہ جی پر بھی اٹھارواز ملے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے آردنی نیتا جی نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بولا تھا کہ چائنا ہم سے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جب ہم نے جب ہم دیفنس منسٹر تھے اس کو چار کور میٹر پیچھے ڈھکے لاتا اس لئے سماجوادیوں کے سٹینڈ ایک دم کلیر ہے کہ ہم چائنا کے خلاف کھڑے ہیں چائنا ہمارا دشمن ہے ہم ہمیشہ سے مانتے ہیں سپریہ جی پر بھی آپ اتنا ہی حملہ بڑے ہیں جس طرف ہم نے وپکش میں آپ کو رکھا رہے ہیں ارون جی ایک بار بولنے پھر شانواز جی بولے گا ارون جی دیکھیں وپکش لگاتار سیدھا پردان منتری پر ان کی نیتی پر حملہ کر رہا ہے جب من موہن سنگ نے بھی اپنا یہ بیان دیا ہے اس میں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پرستیتیاں بنی ہیں اس شیرش نیتریتو کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں پردان منتری پر سیدھ آم لائے دیکھیں مجھے بڑا کھید ہے کہ پردان منتری بھوتپور جو من موہن سنگ جی ہے ایک ایک اکنومسٹ بھی رہے ہیں نمبر ون کے انٹیلیکچول ہیں اور اس کے باب جود انہوں نے ہمارے کو بھی عاروپ لگا دیا کہ جو سیوگی دال ہیں وہ پچھلگگو ہو گئے ہیں مطلب یہ مریادہ مریادہ وہ تو بہت سمجھدار آدمی مانے جاتے ہیں تو اس سے یہ جاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی لکھ کے دیا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی سیدھ ایسے سکتوں کا مجھے نہیں آتا کہ کبھی انہوں نے اس طرح یہ تو غلط ہوگا کیونکہ انہوں نے خود جب یہ ویان دیا ہے تو ان کے نام سے گیا ہے تو انہوں نے پڑھا تو ہوگا ہی انہوں نے جو لائن لکھی ہے سر ساتھ ہی پچھلگو سر یوگیوں سنیے سنیے پہلے ساتھ ہی پچھلگو سر یوگیوں دوارا پرچارت بھوٹ کے آدمبر سے سچائی کو نہیں دبایا جا سکتا یہ ان کی لائن ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پردان مطری منبون سنگھین کبھی اس طرح کی بچھلگو ہوتے ہیں کیا اس کو چھوڑیے اس پہ ہم خیز ریاکت کرتے ہیں دوسری بات آئیے ابھی انڈرانگ بزوریہ نے کہا 97 میں میں پوچھتا ہوں کون دیفنس منسٹر تھے ماندی مولائم سنگھ دیفنس منسٹر تھے انہوں نے سمجھوتا کیا 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 لے کے نہیں جائیں گے سیبا پر بولی بارو سنگی چلائیں گے لیکن کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن سنیے آپ سنیے پہلے سنیے پیچ میں نہ بولیے آپ کو جواب دے رہا ہوں میں کہ آپ بھی اترے ہی باگیدار ہیں جتنے کانگریس باگیدار ہیں کانگریس نے باسف سے لے کے ابھی آپ جواب دیجئے بس آپ بولی جواب دیجئے ابھی دیکھئے کانگریس کا جو احتیاس ہے وہ کے احتیاس شپ جائے گا چھپانے سے باسٹ سے لے کے تیرہ تک باسٹ میں دو جار آٹھ میں دو جار نو میں دو جار بارہ میں دو جار تیرہ لازدو تھا چھے سو چالیس اسکور کلومیٹر لدک کی جمین گئی تھی دو جار تیرہ میں سپریہ جی بیٹھی ہیں جواب دیں گی اس بات کا دیکھئے میرا کہنا بڑا صاف ہے راہل گاندی ہر چیز پہ شک صبح کرتے ہیں کیا یہ شک صبح جائج ہے کیا اس وقت ہم کو آپس میں لڑنا ہے کیا ہم کو چائنہ سے لڑنا ہے یا ہم ان کا عروب کا جواب دیں لگا تھا ٹوٹ پہ ٹوٹ کیا انہوں نے تو کیا کیا ہے کہ سینہ کو نہیں بخشا ہے سینہ کے لیے انہوں نے کیا کیا ورڈ یہ کیے جوانوں کو بینہ احتیار کس نے بھیج دیا پی ایم نے چین کے سامنے ہاتھ میں صبر پڑھ کر دیا ہے کیا چین کے جمین پر ہمارے سینہ ماری گئی سہادت کے لیے سرکار جمعہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو ابھی مال لو تھوڑی زیر کے لیے چائنہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے لال قلعہ پہ قبضہ کر لیا ہے تو کیا آپ ہم سے کوششننگ کرنے لگ جائیں گے یہ پہلے چیزوں کو ویریفائی کریں گے بھارت کے پردان منطری ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے پردان منطری سروچمپر ڈیموکریسی کا ابھی سپریان جی نے بتایا جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایک انچ جمین نہیں گئی ہے کوئی گھسا نہیں ہے ہاں گھسپیڑ جنور ہوئی تھی باقاعدہ ہوئی تھی اور اس میں ہم نے ان کو خدرہ اور یہاں تک ہوا کہ پینتالیس لوگ ان کے مارے گئے بیش جوان ہمارے سہید ہوئے تو کیوں سینہ کو بھی آپ ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں کم سے کم سینہ کے اوپر تو راجنیتی نہ کریے آپ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ انجلہ جی یہ ہر چیز کو سک سبح اس کے بعد کیا ہوا ہے ان کا جب ہم آٹیک کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے تو بھی کوشننگ کریں گے کم سے مباب راشتر کی جب بات آتی ہے کب تو یہ کھونا چاہیے آل پارٹی میٹنگ بلائی وہاں سارے کوشن پوچھے گئے راجنیت سنگی نے پریجنٹیشن دیا بقاعدہ اس کے بعد جود آکے باہر آتے ہی راجنیتی شروع کر دی میرے ڈیویدن ہے ببکش کی پارٹیوں سے کہ اس مقصد صحیح پلیٹ فارم پہ صحیح چیزیں پوچھئے پوری جانکاری باقاعدہ دی جائے گی اور اپنے پردھان منتر کی بات پر پورا یقین رکھئے ٹھیک ہے جواب دیجے چار پارٹیاں ہیں سپریہ جی جن میں سے تین یہ مانتی ہے کہ کسی کو بھی اسے بی جے پی ورسز کانگریس اس وقت نہیں بنانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ تین نہیں میں بھی یہی مانتی ہوں اور میں یہ بلکل بھی بی جے پی ورسز کانگریس نہیں ہے یہ ہمارے دیش کی اسمیتہ کا ہماری یہ بھومی اکھنڈتہ کا سوال ہے سب سے پہلی بات جیسے میں نے کسی میں انٹرفیر نہیں کیا تھا مجھے لگتا ہے آپ کا ڈیبیٹ شالین رہتا آپ اس کو شالین رہنے دیجے گا اور مجھے بولنے دیجے گا بینا کسی کے انٹرفیرنس کے شان عواز بھائی نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے ڈیفینڈ کرنا شان عواز بھائی شاید آپ نے پی ایم او کا سٹیٹمنٹ نہیں پڑھا جو پرائیم منسٹر کے بولنے والے سٹیٹمنٹ کے بعد بدلا گیا اس میں سے وہ ورڈز ہتا دیا گیا کہ کوئی آیا نہیں ہے کوئی گھوسا نہیں ہوا ہے اور یہ لکھ کے دیا گیا کہ یہ صرف پندرہ جون کی باردات کے بارے میں پرائیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اس دن کوئی گھسپیٹ نہیں ہوئی تھی ہمارے لوگوں نے ان کو باہر خدیر دیا تھا تو آپ لوگوں کے شاید تک تھے ابھی کلیر نہیں ہے جو الجی پی سے بول رہے تھے اور آپ کے پرائیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ بدل چکا ہے سب سے پہلے تو اس بات کو سویکاریے مجھے بھی لگتا ہے آپ کی بجبوری ہے کہ آپ کو ڈیفنڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ آج پرائیم منسٹر کی بابا ہی ہو رہی ہے چائنا میں دوسرا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن کرتی ہوں شہان عباز بھائی آپ بیہار سے آتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کیوں آپ کی پارٹی اور آج آپ بیہار ریجمنٹ کا نام لے رہے ہیں ووٹ کی راجنیتی گندی مت کھیلیے یہ ہمارے بیر جوان تھے جو شہید ہوئے پورے ہندوستان سے تھے یہ انڈین آرمی ہوتی ہے یہ بیہار کی اتر پردیش کی گجرات کی راجستان کی آرمی نہیں ہوتی ہے یہ بھارتیہ سینہ ہے تیسرا اور کھید جنک بات یہ ہے کہ یہاں پر مجھے لگتا ہے بیٹھے ہوا کوئی بھی وقتی سینہ پر سوال نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن لوگ تنتر میں سرکار سے سوال جواب ہو سکتا ہے دو ہزار تیرہ کی میں بات کرتی ہوں دو ہزار تیرہ میں پبلک ٹیلیویزن پر پبلک ڈیویٹس پر پبلک پریس کانفرنس کر کر تو یہ پوچھا جاتا تھا کہ کونسے ایکوپمنٹ اور کونسا وارفیر یوز ہو رہا ہے یہ بتایا جائے بی جے پی کے سارے ایم پی لوگ سبہ اور راج سبہ کے تدکالین راشترپتی پرڑا مکھر جیزی سے ملنے پہنچ گئے تھے کی بتائیے اور سرکار پر دباہ بنایئے ہمیں بتائے کی کونسے ہتھیار یوز کرنے جاری ہے سرکار یہ سارو جنک ٹیور پر بتانے والی بات ہوتی ہے امیت شاہ جی کہتے تھے چائنیز بکنک بنا کر چل گئے ہندوستان پر ایسے آپ سینہ کا منوبل بڑھاتے تھے دو ہزار تیرہ میں پردھان منتری جی لا لاکھ دکھانے کی بات کرتے تھے کہاں تھی آپ کی لا لاکھ ہے جب آپ جھولوں پر پینگے باندھ رہے تھے جب آپ نے دو ہزار بچوں کے مو پر مخوٹا بنا کے شی جن پنگ بنا دیا تھا جب آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شی جن پنگ کے کھڑے تھے اور وہ آپ کے پیٹ میں چھوڑا ڈوک لام میں بھوک رہے تھے آج لا لاکھ آپ کو نیپال دکھا رہا ہے آج بانگلہ دیش نے انمتی دے دیا چائنہ کو کی کوکس بازار میں اپنا سب مرین بیس بنائے یہ ہے آپ کی کوٹنیتی میں سب سے بڑی بات یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں اور انجنا جی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ سوال سب سے ضرور پوچھئے کی کیا ایک اپریل کی سٹیٹس کو ابھی ہے کیونکہ ویدیش منترالے نے اپنے کل کے بیان میں کہا ہے کہ ہم سٹیٹس کو انٹی کرنے کی بات کر رہے ہیں چائنہ سے مطلب سٹیٹس کو بدل گیا ہے اس کو دوبارہ سے اپریل پر کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو سٹیٹس کو بدلہ ہے مطلب گھوس پیٹ ہوئی ہے ساتلائٹ امجری جو آپ کے لوگوں نے دکھائی ہے انہوں نے بھی یہ دکھائی ہے تو بی جے پی سوالوں سے نہ بھاگے اور سینہ کے پیچھے مد چھکیے سینہ کے شورے اور پراکرم پر تو کوئی بیوکوفی شک کرے گا اور ہم وہ بیوکوفی کرتے ہیں ہمیں سینہ کے شورے اور پراکرم پر آپ سے کہیں زیادہ بھروس آئے شاہر بھائی ہم نے رڑی تھی جو آپ انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے پینگونگ جھیل کو لے کر تمام جگہوں پر کیا پرستیتی ہے کیا آپ ایسی پرستیتی میں ہے کہ آپ سپشٹ کریں گسپائٹ کو لے کر دیکھیں جو سپیہ جی اور نوراک جی کی بات بتائیں جی جی سپیہ جی آپ نے کہا کہ آپ کے بیچ میں نہیں تو میں بھی آپ کا سوال دھیرت سے میں نے سنا ہے پہلی بات تو یہ میں نہیں بول رہی ہوں جو ریجمنٹ وہاں کھڑا تھا اس کا نام لیا کہیں سے بھی بیہار کے چناؤں کا نہیں یہ آپ لوگوں کے خیال و خواب و خیال میں راجنیت اور چناؤں رہتا ہے میں بیہار سے ہوں وہاں کے یہ ضرور ہے کہ بیہار کے کئی جوان شہید ہوئے وہ دیش کے جوان ہیں چاہے وہ سنتوش بابو ہوئے شرم کریے بیہار ریجمنٹ کے ہی تھے یہ میں آپ کو بتا دوں تو وہ کہیں بھی ہماری نیت میں یہ سب نہیں ہے جو آپ لوگوں کے نیت میں رہتا ہے چناؤ دوسری بات آپ کی نیت تو سارے دیش کے سامنے جو آپ نے سمجھوتے کیے تھے آپ نے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کو کہا تھا ہم نے وہ سب سمجھوتے توڑ دیئے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جواب دے دیجئے گا کہ جو آپ نے کانگریس نے جو وہاں کی کومنیسٹ پارٹی سے جو میٹر آف انڈسٹینڈنگ کیا تھا وہ ایمیو آپ نے تیاغ دیا یا نہیں ابھی تک آپ کا چل دا ہے ابھی تک آپ کا اسٹیٹمنٹ آپ ترجمان ہے آپ کے ذریعے نہیں آیا کہ آپ نے وہ کانگریس پارٹی کا جو کومنیسٹ پارٹی سے جو میٹر آف انڈسٹینڈنگ ہے وہ توڑا کی نہیں تیسری بات آپ یقین ڈکھیے پردھان منتری پر آپ کو سردلیے پیٹھک میں بھی بتایا چائنہ کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا اور آپ کہہ رہے کہ ہم شورے پر کوئی سینہ پر سوال نہیں اٹھائیں گے راحل گاندی جی ہر بار سینہ کے شورے پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں وہاں پر کوئی پی جے پی کا وڑکر نہیں لڑ رہا وہ ہماری سینہ لڑ رہی ہے اور سینہ جب لڑ رہی ہے جب ہمارے سینکوں نے بیس لوگوں نے شہادت دے دی اور ان کے پینتالیس سے زیادے سینک کو مار ڈالا اس کے لیے دو شبد اتصاہ کا کہنا چاہیے آپ کو یہ آپ کے نیتاؤں کو نہیں کیا صبح سے شام تک آپ لوگوں نے تیہ کر لیا ہے یا ٹویٹ بنا کے رکھ لیا ہیں روز ایک ٹویٹ کریں گے کیا نرندر موڈی جی کو راجنیت کے تہت جانبوچ کر سرینڈر موڈی لکھ کر جس طرح کا سندیش بھارت کے پردھان منطری کے لیے کہا ایسا شبد تو چائنہ نہیں کر رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ ہماری تاریف کر رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جس طرح شبد آپ نے لکھے نرندر موڈی جی کے لیے ایسے تو دشمن دیش کا نیتا بھی نہیں لکھے گا کیا اس کے لیے کھیر جتاتی یا نہیں جتاتی کیا کانگریس پارٹی کو ایسے موقع پر ایسے نازک موقع پر سیاست کیوں سج رہی ہے آپ نے ایک نعرہ بنا لیا تھا رفیل کے وقت میں پردھان منتری کو اپمانیت کرنے کا چناؤ کے وقت میں آپ نے شاید پھر تی کر لیا ہے کہ آپ کو کوئی موقع مل گیا ہے چائنہ کے کندھے پر بیٹھ کر نرندر موڈی کو اپمانیت کریں گے یہ سویکار نہیں دیش کے لوگ ایک جوٹ میں مانتا ہوں اپنے بھارت تی رکھ اندر میں بھی پارلیمنٹ کے اندر تھا چائنہ کا سوال ہم نے اٹھایا لیکن ہم نے ایسی اوچھی راجنیت نہیں کی جس طرح اوچھ اپ سوپریان جی جی اپنی دیش پردھان منتری کے خلاف دشمن دیش کے خلاف بولیے نا آپ مکو پکشی کہنا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے شی جن پنگ کے خلاف لکھے راہول گاندی پردھان منتری کے خلاف شاہن شاہن آواز بھائی آپ تو سوشل میڈیا پر ہیں آپ کو تو سب پتہ ہی وہاں پر کیا ہو رہا ہے یا جو آرمی کمانڈرز رہے انہوں نے کیا کہا ان میں سے کافی لوگوں نے تو کہا کہ ہمیں دکھ ہے ہم نے ستر سال از دیش کی سیوہ میں اپنے دے دیئے کی بھومی کا ایک کترہ نہ جائے اور آج پردان منترین نے ایسی بات کیوں کہ دی خیر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں وہ سینا کی دستان نے وشو کا بھوگول بدل دیا جس میں چائنا کے گھر میں گھس کر ان کو مارا اور بینا یہ نارا لگائے نارا تو آپ وہ cpc کے invite پر چائنا گئی تھی cpc کے سارے شیرش لوگوں سے ملی تھی تت کالین پریزیڈ امیت شاہ کی اور انہوں نے اپنے لکھت سٹیٹمنٹ میں یہ بولا تھا کہ ہم people to people contact party to people party contact کرنا چاہتے ہیں جسے کہ ہم سرحد کی بات کریں ہم culture کی بات کریں ہم linguistics کی بات کریں ہم اپنے اتحاس کی بات کریں وہ کیا تھا 2009 سنگ پریبار سے بلبیر پونچ رام ماد جی چندن میترا جی یہ سب لوگ کونسی وچار ومرش کرنے گئے تھے یہ سٹانڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے جو پارٹی نے بھی کری ہے تو اس طرح کی جو جھوٹ والی بات ہیں یا اپنے جو جھوٹ کے لئے چھوڑ دیجے جو twitter پر جھوٹ لکھتے آپ ایک سممانت صدا سے ہیں آپ جھوٹ مت بولیا آپ کو شوبہ نہیں دیتا ہے جی جی بولی رہے سپسٹی کرد دیجے آپ کے لوگ CPC ان بائی پر کیا کر رہے اور مہابللی پورم میں پرائم مینیسٹر نے سری جن پنگ کو کون سی لال آگ رکھائے بتائیں یہ بات جھولا جھولا جھپیا پپیا ان نے کری ٹھیک کیا رشتہ جھولا کر لیے ہماری چین پر بڑھا جھپیا پہلے جھولا جی جواب ہم ہر وقت کے لیے چھے ہزار روپے کا آیات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں ایک بات کہ دوں کہ جب سونیا جی کے نیترد میں ڈیلیگیشن گیا تھا تو چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو انوائٹ کیا یو کو میٹر کو کم کم آپ کنسل میں بتا رہا ہوں میں جواب دیتا ہوں میں آپ سوال کا جوابی تو دے رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی ایک اچھی پہل کرے آپ پڑھی لکھئے ہیں آپ ان کو سندیش دیجئے کہ آپ کو دکت ہوتی ہے جب یہ سوال اٹھتے ہیں میں آپ لوگ گئے جب وہ سمجھوتا ہوا اس کی تصویر بھی آج میں نے دیکھ تو میں کہتا ہوں پہلے اس کو cancel کر دیجئے یہ بہت سب بیکار کی باتیں مت کر اپ جواب بیکار کی آج جب میری بات بیکار کی آدھر کرتی میں آپ ست سہینواز بائی بہت بات بات سن لیجے آپ ارے سن لیجے پربو سن لیجے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے ان جی دیکھا کہ ایک گھنٹے کی ڈیبیٹ میں چالیس منٹ سے وہ اپنی فوٹو دکھا رہے ہیں وہ اپنی فوٹو ہے اپنی فوٹو آپ بتائیے جو سہرد پہ ہمارے 20 جوان شہید ان کے بارے میں آپ نے بتائی کی سہادت ملی ان کو کیا بات ہوئی تھی اس طرح جو ہمارے جوان کو بھوری طرح سے پیٹا گیا بھارتی جنت پارٹی بتائی کیا ہمارے سہرد پہ چائنا کے اندر پہنچ گئے آپ اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے یا ان کی جو سہادت ہوئے اس کے بارے میں سرکار نے کیا پلان کیا ہے کیا سہادت کو دیش کو سویمان دو اندر سے دیش کو گصہ ہے روش دیش کے اندر میں ہم نے کہ دیا ہے کہ چائنا ہم نے سینک کی بندن کانگریس نے باندھا تھا سینہ کے اوپر ہم نے بندن توڑ دیا ہے ہم نے اپنی آرمی کو کہ دیا ہے کہ اگر چائنا کو جس بہتشا میں سمجھ میں آتا ہے اسی بہتشا میں جواب دی رہے ہیں جو کانگریس نے سینہ کے ہاتھ بانے تھے وہ ہم نے ہاتھ کھول دیا ہے ہم نے چائنا کو اس کی بہتشا میں جواب دیا ہے اگر ناثولہ میں جواب دیا تھا ناثولہ کے بعد پہلی بار چائنا کو ہم نے چائنا کو چائنا کو ایسی پان ماری ہے چائنا غل نہیں پائے چائنی ہمارے بیس لوگ شہید ہوئے لیکن ہم نے چائنا کے 45 سلطہ چائنیز سینک کی گردن کی ہم ہم سپریہ جی سکر ایک سکر سکر دیلیا باشپائی سب ایک دوسرے کی تاں کھیچنے میں لگے ہوئے راہول گاندی راہول گاندی کا ممورانڈم آف agreement کانگریس پارٹی کا سی بی سی کے ساتھ یہاں پر الگ تصویر دکھا جاری ہے موڈی جی نے یہ سمجھ نیک پرستی کتنی گمبیر بنی ہوئی ہے چین کو لے کر مسٹر واجپائی بھائی ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ کانگریس نے گلتیاں کی ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں اس کو مٹایا نہیں جا سکتا اس سب ریکارڈ پہ ہمارے پارٹ پہ آپ گلتی بتائیے گلوان پہ ہم نے بریج بنایا گلوان گھاٹی ہم نے بریج بنا دیا ہم نے میری میں وہ ہی بتا رہا ہوں آپ میری بات سنی گئے میں پھر وہ ہی بات کہہ رہا گلوان گھاٹی پہ ہم نے بریج بنا دیا اس کی فوٹو میں ہمارے پاس بھی ہیں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ہوا کیا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول ڈیفائن نہیں ہے صرف پیٹرولنگ ہوتی ہے فنگر ایک تک ہوتی ہے فنگر چار تک ہوتی ہے فنگر فورٹین تک ہوتی ہے اسی کا جھگڑ ہے سارا انہوں نے کیا کیا فنگر ایٹ پہ آ کے جم نے کی کوشش کی جب جم نے کی کوشش کی تو سینہ نے ان کو خدیر دیا اور خدیرہ بھی پوری بہادری کے ساتھ اور وہ نہیں جم پائے وہاں پہ چیزوں کو گمرا کیوں کیا جا ہے آپ کو جانکاری نہیں ہے اور جو سرکار جانکاری جہ رہی ہے اس پہ کیوں نہیں یقین کروگے اور اس کے بعد دیکھئے ہم نے کیا کیا کھٹا کھٹ ایکنومک سینکشن لگانی سرو کر دی ہمارے جو جو دیفنس منسٹر ماسکو جا رہے ہیں وہاں چائنہ سے بات نہیں کریں گے دیکھیں جو جو دیپلومیٹک طریقے یہ تو یہ چاہتے کہ ابھی اٹیک کر دو کیا اس طرح سے اٹیک ہوتا انیس سو اکھتر میں اپریل میں جنرل مالک سان سے بات ہوئی تھی اور ایک سال بعد اٹیک ہوا تھا تو اس طرح بھرکاؤ والی بات نہ کریے مچور بپکش کی طرح بھوم چھوٹا سا ریسپانس بھرک بھرک لینا پڑ رہا میں لٹ رہی فورا ڈیک تیرہی آج سبردست تھنڈ کے بیچ سرحد پر کیا حالات رہتے کیسے چینی سینہ زبردستی کرتی ہے اور اس کا چواب ہمارے سینک دیتے ہیں اس کی تصویر آپ دیکھ رہے یہ سکھ کم کا ویڈیو ہے تاریخ نہیں پتا ہے نہ وقت لیکن ماسک پہنے ہوئے حال فیلحال کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے انہیں پیچھے اپنی کو کہا جاتا ہے اس کے جب وہ نہیں مانتے تو ہماری سینہ جم کر جواب دیتی ہے اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں ایک بریک کے لئے رکھ رہے آپ دیکھتے رہی آج تک